سواگت ہے دوستو آپ کا ایف آئی بلوڈ بیلنسر کی ہماری سیریز میں اور آج سے شروعات کرنے جا رہے ہیں ایف آئی بلوڈ بیلنسر کی اس نئے سیریز کو اور دعا کرتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری سیریز جو ہے ڈرائیو ہو اور ٹائم پہ سماکت ہو جائے اور ساتھ ہی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے سمجھ میں سیریز آئے اور آپ لوگ کو کافی مزہ آئے سیریز کو پڑھنے میں دیکھنے میں اور سمجھنے میں اور اس کے علاوہ چیک پوائنٹ کی ویڈیوز ہماری پہللی اپلوڈ ہوتے رہیں گی تو اس بات کی چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیک پوائنٹ کی سیریز جو ہے سٹاپ ہو جائے گی اس ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے آپ لوگ کا پرومٹ سپورٹ چاہیے گا اور جیسا کہ آپ لوگ ابھی تک سپورٹ کرتے آئے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ یا کوئی بھی ایشیو ہوتا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا اور تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر میں آگے تو دوستو جو ایف فائیو لوڈ بیلنسر ہے یا جو نارمل لوڈ بیلنسر ہے لیک جیڈی سکیلر اور آپ کا کے ٹین اور اس کے علاوہ آپ کا ایف فائیو تو یہ لوڈ بیلنسر مارکٹ میں آنے کی وجہ کیا تھی پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تب ہی ہمیں سمجھ میں آگے کہ ایکچول ایف فائیو لوڈ بیلنسر یا لوڈ بیلنسر کا یوز کیا ہے تو دوستو آپ کا ایک سرور ہے اگر اس پہ کافی کم ہٹ آتے ہیں یعنی آپ نارمل ہٹ آپ کے سرور پہ آتے ہیں تب تو یہ سنیڈیو آپ کا بیسٹ ہے اس پہ آپ کی کوشت بھی کم لگ رہی ہے اور آپ کا نارمل یوز بھی ہو رہا ہے سرور پہ لیکن آپ کے کمپنی کا کوئی ایک ایسا سرور ہے جو کی پبلک فیسنگ ہے یا آپ کے انٹرانیٹ پہ آپ یوز کریں یعنی نارمل آپ یوز کریں اپنے انٹرانیٹ میں اپنی لوکل کمپنی میں اور جس پہ کافی ہیوز ایماؤنٹ میں ہٹ آتے ہیں کافی زیادہ ہٹ آتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے سرور پہ کافی زیادہ ہٹ آتے ہیں تو اس کا سی پی اویوٹلائیزیشن کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اگر سی پی اویوٹلائیزیشن کسی بھی سسٹم یا کسی بھی ڈیوائز چاہے وہ آپ کا موبائل فون ہو چاہے آپ کا لیکٹوپ ہو چاہے آپ کا راوٹر ہو چاہے فائر وال ہو چاہے سرور ہو اگر سی پی اویوٹلائیزیشن ہائی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا دیوائز اس کی پرفومنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اگر پرفومنس ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ سرویس پروپر ٹائم پہ نہیں ملتی وہ سرویس ایک دم لڑکڑا جاتی ہے تو کئی بار ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سرور ڈاؤن ہے آپ نے کئی بار سنا ہوگا آپ نے کہ سرور ڈاؤن ہے سرور چوک ہو گیا تو یہ جب کافی زیادہ ہیوز ایماؤن میں آپ کے سرور پر ہٹ آتے ہیں تو یہ کنڈیشن آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے یا یہ کہیں کہ کبھی بھی آپ کے سرور پر جو ہے اٹیک ہو جاتا ہے کافی ہیوز ایماؤن میں سڈنلی ہٹ آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا سرور جو ہے وہ چوک ہو جاتا ہے تو اس سیچویسر سے بزنے کے لیے ایک مارکٹ میں نیا کونسپٹ آیا تھا کہ ہم ڈی این ایس کا یوز کریں گے تو ڈی این ایس کا کیسے یوز کرتے ہیں اور یہ کیوں فیل ہو جاتا ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں اپنے نیکس سلائیڈ میں اوکے تو ڈی این ایس کو سمجھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سیم سرور کی ریپلیکہ کرتے ہیں ہم دو تین سرور اور ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان پر لوڈ بیلنس کر پائیں ٹھیک ہے ہم لیت سپوز میرے سرور کا آئی پی ہے 10.0.0.1 اور اس کا آئی پی ہے 10.0.0.2 اس کا آئی پی ہے 10.0.0.3 اوکے اور میرے سرور کا جو ڈومین نیم ہے وہ ہے xyg.com اور میں کیا کرتا ہوں میں ڈی این ایس پہ سیم ڈومین نیم پہ تین آئی پی یہاں پہ آسائن کر دیتا ہوں xyg.com اوکے xyg.com پہ میں نے ڈی این ایس پہ تین آئی پی آسائن کر دی ہے 10.0.0.1 10.0.0.2 and 10.0.0.3 اوکے تو اب کیا ہوگا اس سینریو میں جب بھی کوئی یوزر جو ہے میرے ڈی این ایس کے پاس آتا ہے xyg.com کو لے کے کی مجھے xyg.com پہ جانا ہے تو ڈی این ایس کیا کرتا ہے راؤنڈ روبن کانسپٹ چلاتے ہوئے وہ اس کو دے دیتا ہے ip 10.0.0.1 اور وہ جو ہے میرا اس سرور کے پاس ریکویسٹ لے کے چلا جاتا ہے تو ڈی این ایس سرور جب بھی xyg.com کے لئے آتا ہے میں کلر چینج کر لیتا ہوں اوکے تو سیکنڈ یوزر جب بھی xyg.com کے لئے آتا ہے تو ڈی این ایس سرور اس کو ip assign کر دیتا ہے 10.0.0.2 اور وہ اس ip کو لے کے آ جاتا ہے اس سرور کے پاس اگر تھرڈ یوزر آتا ہے ڈی این ایس پہ xyg.com پہ کی ریکویسٹ لے کے تو آپ کا ڈی این ایس سرور جو ہے اس کو ip assign کر دیتا ہے 10.0.0.3 اور وہ آ جاتا ہے آپ کا سرور نمبر 3 کے پاس سمیلر وے میں اگر کوئی فورتھ یوزر ڈی این ایس پہ سیم ریکویسٹ لے کے جاتا ہے xyg.com کی تو وہ اس کو ip assign کر دیتا ہے 10.0.0.1 یعنی پہلے وہ اس کو ip assign کرے گا اس سرور کا پھر second connection کے لئے اسے third connection کے لئے اسے پھر fourth پہ اسے fifth اسے sixth اسے تو یہ آپ کا راؤنڈ روبن کونسٹ یہاں پہ ڈرائب ہوتا ہے لیکن انفرچنیٹلی اگر اگر آپ کا کبھی یہ سرور ڈاؤن چلا گیا اور کوئی third user آپ کی request لے کے آتا ہے ڈی این ایس پہ کہ میرے کو xyg.com پہ جانا ہے اور ڈی این ایس اس کو ip دے دیتا ہے تین ip میں نے آپ پہ assign کیے تھے وہ اس کو ip دے دیتا ہے 10.0.0.3 ٹھیک ہے تو ڈی این ایس کے پاس تو کوئی record نہیں رہتا ہے کہ یہ سرور آپ کا ڈاؤن ہے تو مجھے اس سرور پہ ip نے آپ کا سرور ڈاؤن ہونے کے وجہ سے وہ request fulfill نہیں ہو پاتی اور user کے سامنے ایک page آتا ہے web page not found یا کچھ error آتا ہے اس type کا تو کیا ہوتا اس میں جب بھی آپ ڈی این ایس آپ کو 10.0.0.3 ip assign کرتا ہے تو وہ request آتی ہے آپ کی server کے پاس اور server down ہوتا ہے تو request fulfill نہیں ہو پاتی page not found آتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا اور کئی بات جو ہے وہ web page proper آپ کا work کرتا ہے تو یہ issue رہتا ہے کہ dns پہ اگر آپ dns کے through load balancing کرتے ہیں اپنے server کی اس طریقے سے تو پھر اگر آپ server down ہو جاتا ہے تو request drop ہو جاتی ہے تو یہ concept یہ پہ fail ہو جاتا load balancing dns کا تو اس چیز کو اس draw back کو overcome کرنے کے لئے ہمارے پاس concept آتا load balancer کا تو آئیے سمجھتے next slide میں load balancer concept کچھ اس طریقے ساتھ ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں let's suppose یہاں پہ میرا router ہے راوٹر کے بعد میں اگلے next hop پہ جو ہے اپنا load balancer یہاں پہ میں deploy کر دوں گا تو اس کے بعد یہ سامنے پہ سویچ ہوتا ہے سویچ سے میرے server character رہتے ہیں تو اب یہاں پہ load balancing کیسے ہوتی ہے کہ اگر let's suppose یہ down ہو گیا میرا server تو میرا load balancer جو ہے وہ کرتا رہتا ہے تو ہر چیز monitor کرتا ہے یہ server down ہو گیا ہے یا اس کی کوئی service down ہو گئی ہے ہوتا کیا ہے ہمارے single server پہ کئی ساری services run ہوتی let's suppose میرے server 80 اور 443 کی service run ہو رہی ہے میری 80 والی service down چلے گئی ہے لیکن 443 کرتا ہے تو آئیے next slide میں سمجھتے کہ f5 load balancer میں کیا use ہوتی ہے اور کیسے work کرتا ہے تو دوستو f5 load balancer کو سمجھنے سے پہلے اس کے basic concept کو سمجھتے ہیں اور اس میں use ہونے term کو سمجھتے ہیں دوستو جب بھی internet سے کوئی request آتی ہے آپ کے f5 load balancer کے پاس تو request directly جاتی ہے آپ کے virtual ip کے پاس تو یہاں ہم virtual ip assign کرتے ہیں let's suppose میرا virtual ip 20.0.0.1 تو یہ virtual ip assign کب ہوگا جب آپ یہاں پہ ایک virtual server create کریں گے تو virtual server کرتے ہیں اس کے بعد virtual ip اس assign کرتے ہیں جو virtual ہم یہاں پہ assign کرتے ہیں وہ exact real ہمارے server ka ip نہیں ہوتا ہے ہم یہاں پہ جتنے user ہیں انہیں بے کوب بنا کے بولتے ہیں کہ ہمارا server ka ip 20.0.0.1 ہے لیکن actual ip ہمارا کیا ہوتا ہے جو ہمارا actual ip ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں node let's suppose میرے server 1 10.0.0.1 اور اس کا ip 10.0.0.2 اس کا ip 10.0.0.3 تو یہ میرا node کہلاتا ہے اور یہ جتنے بھی سارے ip ہیں یہ ہمارے ایک pool کے member ہوتا ہیں تو اسے کہتے ہیں pool یعنی جتنے بھی ip 10.0.1 2 3 یہ same server 5 server سارے ip کہلاتا pool ip کا pool اور اگر میری 10.0.0.1 کی کوئی service میں اس server پہ ایک service use کرتا ہوں http اور port 80 پر رن ہوتی ہے تو node plus service میرا کہلاتا pool member اور اگر میں 443 کی service use کر رہا ہوں تو node plus 443 یعنی service 443 میرا کہلائے different pool member یعنی pool member کہلاتا ہے تو یہاں پہ 443 کو آپ اٹھا دیجئے آپ اتنا سمجھ دیجئے کہ آپ node plus service آپ پر run ہو رہی ہے پر پر member اگر سمجھ تیسے کی traffic drive کیسے ہوتا دوسری بات میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہاں پر proper monitoring کرتا رہتا ہے اس پر monitoring ہوتی رہتی میرا کون سا server down ہے میرے server کی کون سی service down ہے یہ چیز یہاں پر monitor ہوتی رہتی ہے آب یہاں پر traffic flow کیسے ہوتا آپ کے F5 load balancer پر دیکھتے ہیں سمجھ سمجھ میرے server node 10.0.0.1 اور اس پہ میں service run کر رہا ہوں port 80 سمجھ اس پہ 10.0.0.2 اور میرے service run ہو رہی ہے port 80 10.0.0.3 اس کے لئے میں service کر رہا ہوں port 80 ان سب کے لئے میں virtual server پہ virtual ip جو assign کی ہے 20.0.0.1 اکی اکی تو جب بھی بہار سے کوئی request آتی ہے وہ hit کرے گا 20.0.0.1 پہ آپ کا fm load balancer monitor کرتا رہتا ہے ہر second جو ہے ایک prop signal جو ہے ہر server پہ send کرتا ہے اور prop signal جو ہے information collect کر کے لاتا ہے کہ کس server پہ service run ہو رہی ہے تو سار وردہ fund ہے آپ hit آتا ہے virtual ip request process کرتا آگے اور load balancing کرتا ہے ان servers پہ got it اگر let's suppose کبھی آپ کا server down ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس case میں یہ آپ کا load balancer send کرے گا fm load balancer وہ دیکھے گا میرا server down ہے تو وہ کیا کرتا 2 3 ip یہاں پہ assign کیے تھے اس pool میں تو joh ip 3 والا ہے اس کو ہٹا دے گا اب یہ assume کر لے گا کہ اس کے pool میں 2 ip 1 اور 2 یعنی آپ کے pool میں 2 pool member ہیں تو اس load balancing جو ہے وہ کہاں سے کرنا ہے کئی اس کو ہٹا دے گا ان منٹرنگ کے وزے سے یہاں پہ کیا ہے کی آپ کا packet drop نہیں ہوتا ہے وہ پھر آپ کے 2 load balancer کے بیچ میں load balancing کرے گا جیسا DNS کے case میں نہیں Rs. لیکن ایک اور scenario آتا ہے let's suppose آپ کی اس node پہ port 80 اور 443 کی service run ہو رہی ہے ٹھیک similar way میں یہاں پہ port 80 اور 443 کی service run ہو رہی ہے let's suppose کی آپ port 80 کی service down چلے جاتی لیکن port 443 کی service جو ہے وہ اب رہتی ہے تو اس case میں کیا ہوتا ہے اس case میں جب بھی ایک prof signal اس کے پاس آئے گا تو information دیتا ہے کہ port 80 کی service down چلے گئی ہے اور 443 کی service up ہے تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی hit آتا ہے 443 کے لیے تو load balance ہوتا ہے اس server اور کے بیچ میں لیکن اگر کوئی بھی request آتی ہے port 80 کے لیے تو وہ request fulfill ہوتی اس server اور اس server کے بیچ میں لیچ load balancer کی service down ہے اور اس چیز کو آپ کے load balancer نے اپنے database میں update کر لیا ہے تو آپ لوگ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ load balancing کیسے ہوتا ہے اور اگر آپ کے load balancer میں سوری آپ کے server میں port 80 443 کی کوئی service down ہو جاتی ہے تو باقی services کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور پلس آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا کافی زیادہ گلا بھی سوک گیا ہے پانی پینے کی ضرورت مجھے آنڈ فائنلی تھانگ گوڈ کی سلائٹ ختم ہو گئی ہے آنڈ اگر آپ لوگ سے کو کوئی نیا user میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اسے اگر ویڈیو پسند آ رہی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ آگے بھی ویڈیو دیکھے اور اسے نوٹیفکیشن ملے تو یہ سبسکرائب بٹن آپ کے فیس بک پیج پہ ڈاؤن میں آپ لوگ کو دکھائے دے گا تو اسے سبسکرائب کریں جسے کہ آپ کو کوئی بھی اگر کمینڈ کیجئے گا and thank you پھر ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں دنیواد